محنور مراج حکومتی عراقی نامنے سامنے آگئے شاہ محمد قریشی نے پیپلز پارٹی کو کھلا چیلنگ دیتے ہوئے کہا کہ تیاری کر لو ہم سندھ آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شریف رحمان نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں وزیراعظم لاپتہ ہیں کہاں ہے عمران خان ملک کون چلا رہا ہے ادھر مسلمی ایک نون کے رہنما راجہ زفر الحق نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا اشرافیہ والا بیان قوم تقسیم کرنے کی کوشش ہے کیونکہ سندھ ہمارا ہے سندھ ہمارا ہے اور انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے اور سندھ میں بھی انشاءاللہ ساسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے جیسے پنجاب میں منوایا جیسے خیبر پختونخواہ میں منوایا تیاری کر لو تیاری کر لو سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اٹھاروی ترمیم ہماری ہے یہ آئین ہمارا ہے ہم اٹھاروی ترمیم کو آج بھی مانتے ہیں اس کی افادیت اس کی اہمیت صبائی خود مختاری یہ سب اصول جو ہے ہم ان کے قائل قلبی تھے آج بھی ہیں پھر پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ اٹھاروی ترمیم کو چھیننے کی بات کی جاری ہے اٹھاروی ترمیم کو دفن کرنے کی بات کی جاری ہے پلیز سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے ایک نیا پوائنٹ چاہیے ہوگا میں واضح طور پر on the floor of the house کہنا چاہ رہا ہوں اٹھاروی ترمیم کو دفن کرنا ہماری حکمت عملی ہماری سیاست نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کے جو امدہ جو امدہ جو پہلوں ہیں وہ ہمیں قلبی قبول تھے آج بھی قبول ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہی ہیں اٹھاروی ترمیم کا نفاظ ہوا اس کو ہو گئے دس سال دس سال میں ہمیں آئے سامنے تجربات آئے ان تجربات سے ہم سیکھیں کہاں ہم نے بہتری کی ہے اور کہاں کمزوریاں ہیں جہاں کمزوریاں ہیں آئیے مل بیٹھ کر نظر ثانی کرتے ہیں what is more important than forging unity for your people چیمان صاحب what is more important کون سا کام آج بھی ان کو بزی رکھے ہوئے ہیں کہ سیشن ہو رہا ہے اپا ہاؤس کا چاروں صوبوں کی یہاں نمائن کی ہے اور وہ کہیں اور بزی ہیں کہیں اور بزی ہیں اور وہ یہ میسیج دے رہے ہیں اس ہاؤس کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی کہ پارلیمنٹ is irrelevant and i don't want to say this i would very much like to see him respected standing here day after tomorrow in the session and telling us his plan موسیم لیگ نے لاکڈاؤن دوبارہ لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے سینیٹر مصدق مالک کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن خاتم کرنے کا مطلب ہے جو زندہ بچ جائے گا وہ معیشت چلائے گا عید کے بعد تک موصر لاکڈاؤن کیا جائے اس وقت ہماری پالیسی کیا ہے ہماری پالیسی یہ ہے چیرمن صاحب کہ ہم لاکڈاؤن کو کھولے دیتے ہیں کھولے دیتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت بھوک اور موت کی تقرار کر رہی ہے یہ بھوک اور موت کی تقرار چیرمن صاحب حکومتوں کا کام نہیں ہوتا حکومت کا کام ہوتا ہے بھوک کے خلاف ایک موثر پلان دینا اور موت کے خلاف ایک موثر پلان دینا یہ تقرار جو ہم سننے کو آتی ہے کہ موت یا بھوک یہ چیرمن صاحب حکومت کا کام نہیں ہے ہمارے ہاں اس وقت جو پالیسی ہے ہم مگرچہ اس کو یہ نہیں کہتے مگر جب ہم لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو ہم ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں ہرڈ ایمیونٹی کا مطلب یہ ہے چیرمن صاحب کہ جب ساٹھ ستر فیصد لوگوں کو یہ انفیکشن ہو جائے گی جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا اور جس کو بچنا ہے وہ بچ جائے گا اس میں جب ایمیونٹی ہوگی تو جو بچ جائیں گے وہ معیشت کا پیہ چلائیں گے لیکن جو بات ہمیں نہیں بتائی جاری وہ یہ ہے کہ قبرستان کی کوئی معیشت نہیں ہوتی سینٹ میں دہرہ بیار حکومتی وزیر شاہب عبد قریشی کو بغیر ماسک تقریر کی اجازت نون لیگ کے سینٹر جاوید عباسی کو تقریر سے روک دیا گیا چیرمن سینٹ نے کہا کہ پہلے ماسک پہن لیں عرقین کا کورنا ٹیسٹ ہو گیا سب کا منفی آیا ہے بغیر ماسک پہنے تقریر نہیں کر سکتے کیمن سینٹ کے ہدایت پر جاوید عباسی نے ماسک پہن لیا سینٹ میں دہرہ بیار حکومتی وزیر شاہ محمود قریشی کو بغیر ماسک تقریر کی اجازت نون لیگ کے سینٹر جاوید عباسی کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا جنابی چیرمن بہت شکریہ کی اس سے یہ مسئلہ پہ آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی اور میں اس لیے بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کی ماسک پہن لیں میں بہتر بات شاید اس طرح اچھا اگر آپ کا حکم ہے تو یہ مان لیتا ہوں نہیں ویسے اچھا ہے جی سب کے لیے سیفٹی ہے ہمارا آپ پہلے بھی ہے جو ممران صاحبان آج جہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان سب کا ٹیسٹ اس وقت تک نگیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو اس مجیم مرسلے سب کو خیر سے رکھیں سند اور وفاق میں سیاسی تلخیاں بڑھ گئی مرتضیٰ وحاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی تھی اور رہے گی تاثب کی بہو وفاقی حکومت سے آتی ہے وزیراعظم دیگر صوبوں کا دورہ کرتے ہیں مگر سندھ نہیں آتے یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تاثب میں بلیو نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی تھی پارٹی ہے اور انشاءاللہ پارٹی رہے گی آپ سازش کرتے رہیں تاثب کی بھو مجھے وفاقی حکومت سے آتی ہے چونکہ پاکستان کا وزیراعظم پنجاب کا دورہ کرتا ہے کے پی کا دورہ کرتا ہے بلوچستان کا دورہ کرتا ہے لیکن نہیں صوبہ سندھ وہ نہیں آتا صوبہ سندھ وہ نہیں آتا تو شام عمود قریشی صاحب ذرا بتائیے کہ تاثب کون کر رہے تفریق کون کر رہے کہ ہم کم ہیں کیوں نہیں آنا چاہتے آپ یہاں پر کیا یہ آپ کا صوبہ نہیں ہے کیا یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے کل کہتے ہیں شام عمود قریشی صاحب لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کراچی ہمارا ہے یہی پرابلم ہے قریشی صاحب کراچی کی ملتان کی میاں والی کی بات نہ کریں پاکستان کی بات کریں آپ اپنے بیانات میں تاثب دکھا رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے بجائے اس کے آپ ہمارا ہاتھ تھامیں بجائے اس کے آپ ہمیں سپورٹ کریں آپ بار بار لوگوں کو باتنے کی کوشش کرتے ہیں وزیر صحت اس ملکے وہ بات نہیں کرتے انہوں نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ قومی اسیملی میں آئیں لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں بتائیں کہ ان کی کیا پولیسی ہے سیدھ حکومت نے پہلی سے آٹھوی جماعت کے طلبہ کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا سبائی وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ یکم جون سے سکول نہیں کھلیں گے بورٹ ابتحانات پر وفاق سے بات کر کے فیصلہ کریں گے کہ جو ہم یکم جون کو سکول کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے یکم جون کو ہمارے سبائے سندھ کے سکول نہیں کھولیں گے البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے ہم سٹیرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں بھی صرف سکولوں کے کھولنے کی تاریخ اعلان نہیں کریں گے بلکہ ایک مکمل جو ہمارا اکیڈیمک پلان ہوگا ہم اس کو آناؤنس کریں گے اچھا دوسری بات جو تھی کہ پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو یقیناً مدنظر رکھی جانی چاہیے کہ اگر اب بچوں کو پروموٹ کریں گے تو ان کی پچھلے سال کی جو کارکرتگی ہے جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر کریں گے یا اسکولوں میں جو مختلف ایگزیمز ہوتے ہیں جو فرسٹم ہوتی ہے سیکنڈ ٹم ہوتی ہے تھرٹم ہوتی ہے مختلف اسکولوں کے مختلف سسٹمز ہیں اس کے تحت وہ امتیانات لیتے ہیں اور ان بچوں کے جو ریزلٹس ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر وہ بچوں کو آگے بڑھائیں گے حکومتی وزیر کی پارلیمنٹ کے فلاپ شو پر کڑی تنقید فواد چودری نے پارلیمنٹ کے کرونا پر اہم اجلاس کو وقت کا زیادہ قرار دے دیا وفاقی وزیر سائنسٹ ٹیکنالوجی نے اسمبلی اجلاس پر کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں جو حکومتی جواب کے منتظر ہیں سیاستدانوں کی آپسی بیعث نے کرونا کو عوام کیلئے رونا بنا دیا پارلیمنٹ کا سیشن بھی توں تو میں میں کی عملی تصویر ثابت ہوا بے سود تقریروں اور خوکلے ناروں پر اپوزیشن تو کیا حکومتی عراقین بھی نالا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے پارلیمنٹ کے جلاس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے وقت کا زیادہ قرار دے دیا فواد چودری کا کہنا ہے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کو خط لکھا ہے کہ اسمبلی جلاس میں محض سیاسی تقاریر وقت کا زیادہ ہے یہ کام تو پریس کانفرنس کر کے بھی ہو سکتا تھا اگر ممران کو اکٹا کیا ہے تو پہلے انہیں سائنٹس اور وارلوجی کے مہارین سے کرونا پر بریفنگ دلوائیں کہ کرونا ہے کیا فواد چودری نے پارلیمنٹ کے جلاس پر کہیں ایم سوارات اٹھائے ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ کرونا پھیل کیوں رہا ہے ریسرچ کس سٹیج پر ہے دنیا کب تک علاج دریافت کر سکتی ہے پانچ پاکستانی یونیورسٹیز کی کرونا پر تحقیق کیا کہتی ہے ایسے جلاس کا کیا فیدہ ایک ادھر سے سیاسی تقریر کرتا ہے دوسرا ادھر سے نشتر چلاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ فواد چودری کی اٹھائے گے سوالات کا جواب کون دیکھا عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کا میچ فکس تھا یا حکومتی اور اپوزیشن ایوان میں صرف دل کی بھراس نکالنے آئے تھے کیا سیاسدان صرف کرونا پر رونے ایوان میں آئے بدنظمی اور لا پروائی کی عملی مثال بننے والے پارلیمنٹ کے جلاز پر وزیراعظم نوٹس لیں گے یا اسی طرح ایوان سے خائب رہیں گے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دبنگ ٹویٹ پر سوشل میڈیا بھی حرکت میں آ گیا سوشل میڈیا پر موجود شہریوں نے چودری صاحب کی تعریف بھی کی اور ان کی پارٹی پر تنقید بھی کی کچھ نے سب کو نا اہل قرار دیا تو کچھ ان پر ہنستے رہے ٹویٹ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں سارفین نے اس معاملے پر زبان کھولی اور خوب دل کی بھراس نکالی ایک سارف نے چودری صاحب کی تعریف کی تو دوسرا نے کہا کہ کیا ہمیں اپنے اوپر بھی سپریک کرنا چاہیے ایک اور سارف کا کہنا تھا حکومت بتائے اس اجلاس پر کتنا خرچہ ہوا کتنے پیسوں سے یہ فلاپ شو منعقد ہوا ایک سارف نے فواد چودری کا مزاکڑاتے ہوئے کہا کہ پانچ والا نوٹ پھر بھار ہونے جا رہا ہے ایک اور سارف کا کہنا تھا کہ کوئی حکومتی عراقین کو بتائے کہ بھائی یہ فلو نہیں ہے ٹویٹر پر جوج اس کے دل میں آیا خوب دل کھول کر بولا پاکستان میں کرونا کے تین لاکھ ٹیسٹ مقبل کر لیے گئے وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد بتیس ہزار اکیاسی ہو گئی مزید انتالیس اموات کے بعد جاباق افراد کی تعداد سات سو چھے تک جا پہنچے نیشنل کمارنڈ کنٹرول سنڈر کی عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھار میں دس ہزار ناؤ سو ستاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ ایک ہزار ایک سو چالیس افراد میں اس کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح اب تک کیے گئے گرونا ٹیسٹ کی تعداد تین لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو اکاون ہو گئی ہے عداد و شمار کی مطابق ایک دن میں ملک بھار میں انتانیس افراد اس ورز کے ہاتھوں لکمہ اچل بنے ہیں جس کے بعد جانبھاک افراد کی تعداد سال سو چھے ہو گئی ہے خیبر پکتنخواہ میں کرونا ورز سے سب سے زیادہ دو سو ستاون اموات ہوئی پنجاب میں دو سو گیارہ سندھ میں دو سو بلوچستان ستائیس اسلامباد چھے اور گلگت بلتزان میں چار جبکہ زد کشمیر میں کرونا ورز ایک شخص کی جان لے چکا ہے اس کے علاوہ ملک میں کرونا ورز کے ایک سو ستا سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ازاد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 32,81 ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کے اب تک 12,017 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب 11,890 خیبر پکتنخواہ 4,875 بلوچستان دوزار اکسٹھ اسلامباد 716 ازاد کشمیر 86 اور گلگت بلتزتان میں 457 افراد میں ورز کی تصدیق ہوئی ہے ان مریضوں میں سے 8,555 صحت یاب ہو چکے ہیں طبی عملہ شہریوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے خود زد میں آنے لگ پڑا ملک میں مجموعی طور پر 882 ہیلس کیئر ورکرز کرونا ورز میں مبتلا ہو گئے رپورٹ کریں گے سجاد کازمی کرونا کی جنگ سے لنڈنے والے مجاہد کرونا کی ساتھ میں نیشنل ایمرجنسی اپریشن سنٹر وزارت قومی ہیلس کی جنب سے جاری تازہ رپورٹ کی مطابق ملک بھر میں اب تک 486 ڈاکٹرز 142 نرسز اور 274 ہیلس سٹاف کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ملک میں مجموعی طور پر 882 ہیلس کیئر ورکرز کرونا ورز میں مبتلا ہوئے ہیں 532 آئسولیشن 142 ہسپتالوں میں زیر علاج جبکہ 197 کو ڈسچارج کیا گیا ہے ازاد کشمیر میں ایک ڈاکٹر بلوچستان میں 102 ڈاکٹرز گلگت بلتستان میں 2 اسلامباد میں 40 ڈاکٹرز خیبر پکتنخواہ میں 117 ڈاکٹرز پنجاب میں 85 ڈاکٹرز سندھ میں 113 کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں 11 ہیلس کیئر ورکرز اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں سجاد کازمی سچ نیوز اسلامباد عالمی دن کے موقع پر بھی سندھ کی نرسز اپنے جائز مطالبات کی منظوری کیلئے سراپا احتجاج ہیں نرسز کہتی ہیں کہ اکبران ان کے مطالبات منظور کرنے کیلئے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا کراچی پریس کلپ کے باہر سندھ نرسز نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لئے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں مختلف اسپتالوں کی نرسز نے شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی نرسز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں آج ان کے شعبے کو خراجت تحسین پیش کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے مطالبات کے لئے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں ہمیں ہیلتھ آلاؤنس نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ وفاق میں دیا جا رہا ہے اور ان کی سیلویز بھی زیادہ ان کو رسک آلاؤنس ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے ہمارے یہاں پر کوئی ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی ہر معاملے میں جو ہیں فرنٹ میں ہیں آلہ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سلوٹ کرتی ہے نرسوں کو اور ڈاکٹروں کو بدقسمتی سے پاکستان میں نرسوں کو جو ہے عزت نہیں ملتی ہے نرسز کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام تو دے رہی ہیں لیکن انہیں سہولیات مہیاں نہیں کی جا رہی ہیں گزشتہ سال حکومت نے مذاکرات کے بعد نرسز کے مطالبات کی منظوری کا حکم دیا تھا لیکن تا حال اس پر عمل نہیں ہو سکا کیمرامین احسن رزا کے ساتھ اشرب سولنگی سچ ٹی وی کراچی پہلے قومی اسمبلی پھر سینٹ اور اب سینڈ اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئی پیپلز پارٹی کے نواف تیمور تارپول نے تحریک انصاف خورمشیر زمان کو نونہ حال قرار دے دیا بولے خورمشیر زمان کرونا کے خاتمے کی جنگ سیاسی دنگل میں بدل گئی پہلے قومی اسمبلی پھر سینٹ اور اب سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر نواف تیمور تارپور نے تحریک انصاف کے خورمشیر زمان کو نونہ حال قرار دے دیا نواف تیمور تارپور کی تنقید یہیں ختم نہیں ہوئی انہوں نے خورمشیر زمان کو نیرالہ تعریف بھی کرا دیا ہمارا جو سندھ ہاؤس کا جو انچارج تھا جس کو یہ ٹھیکے ملتے تھے کھانے کے اور جو یہ چاولوں کے اندر کنکر ملا تھا ان کا نام خورمشیر زمان تھا اور پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی جب سی ایم صاحب نے ان کو بلا کر کہا بھی حکومت کرنے والے اب کس موسے سندھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں انہیں پہلے اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے لاہور میں لاکڈون میں نرمی کے بعد دوسرے روز بھی بازاروں میں رونکے روج پر ہیں اور حکومت کی جانب سے ہدایئے گئی دکانداروں کی اکثریت عمل کر رہی ہے شہر میں لاکڈون میں نرمی کے بعد دوسرے روز بھی بازاروں میں خریداری حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر دکانداروں کی اکثریت عمل کر رہی ہے ماسک پہنے دکانداروں کا کہنا تھا کہ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ کاروبار کی اجازت دی گئی کرونا وارس کے پھلاو کی روک تھام کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے کاروبار کرنے والوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں خورا اور وقت دے کیونکہ خریدار گرمی کی وجہ سے افتاری کے بعد بازاروں کا روک کرتے ہیں کئی دکاندار ایسے ہیں جو ماسک پہنے سے کترہ رہے ہیں لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے خریداروں کی بڑی تعداد بھی بازاروں میں ماسک پہنے خریداری کر رہی ہے ماسک اور گلوز یہ بہت ضروری ہیں کوئی پتہ نہیں اگلا کیریئر ہو پوٹینشل کیریئر ہو تو اس لیے اپنی افاظت خود کرنی پڑے گی گورمنٹ نے تو چلو ریلیکس کر دے لیکن اپنی ذمہ داری ہم بھی پوری کریں نا جی تاجروں اور عام شہریوں کا فرض ہے کہ وہ کرونا وارس کے فلاو کی روگ تھام کے لیے اتیاتی تدابیر پر عمل کریں حکومت کی جانب سے دکانیں تو کھلوا دی گئی ہیں لیکن اب دکانداروں اور خریداروں پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی جانب سے دیئے گئے ایس او پیس کو کیسے فالو کرتے ہیں اگر دی گئی ہدایت پر عمل کیا گیا تو مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے گا کیمرہ میں عبدالرمان کے ساتھ سید وقار حسین سچ نیوز لاہور احتیاط علاج سے بہتر ہے لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے کرونا نہیں گھروں سے نکلنے کا شاک ہے تو ماسک لاس میں پہننا پڑے گا ہزارہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے نو ماسک نو شاپنگ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہزارہ پولس نے لوگ ڈاؤن میں بچاؤ اور اس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے شعور رجاگر کرنا اور شرائط پر عمل درامت کرانا ہے تاکہ شہریز پر عمل درامت کرتے ہوئے خود کو اور اپنے خاندان کو اس ووا سے بچا سکیں شہریوں کی جانب سے اس اقدام کو خوب سرہا چاہ رہا ہے ڈی اے جی آزارہ کا جو فیصلہ ہے یہ اچھا ہے اور ماسک اور سنیٹائزر ان کے بغیر جو ہے عام دکانداری خریداری نہیں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو ڈی اے جی صاحب نے نوٹیفیکیشن کیا ہے جن کے پاس ماس نہیں ہو اور سنیٹائزر نہیں ہے تو ان کو جتنے بھی سامانے وہ مہیا نہیں کریں گے اور ڈی اے جی ہزارہ کا ہم مشکور ہیں کہ اس نے زبادہ دس فیصلہ کیا ہے اور جو ساماجی پاس لے ان کو قرار رکھنے چاہیے کیونکہ آج کل یہ کرونا کا جو پہلا ہوئے تو وہ شدت سے اس میں اضاف ہو رہے ہیں ڈی اے جی ہزارہ کی جانب سے پولس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ تاجنوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ ماسکو سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنائیں بغیر ماسک کے کسی بھی کسٹمر کو دکان میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروباری معاملات تیہ کیے جائیں پیٹرول پمپ اور سینیٹرول مالکان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے عملے کو ماسک استعمال کا پابند بنائیں اور بغیر ماسک کے موٹر سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کو ہرگز پیٹرول اور سینیٹرول نہ دی جائے سودہ سلف نہیں دیں گے جس کے پاس ماسک نہیں ہوگا نو ماسک نو پیٹرول نو ماسک نو شاپنگ بیائی جی ہزارہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق بازاروں پیٹرول پمپس اور سینی جی سٹیشنز پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی کرونا و باپ کے ستترمیں دن اٹھارہ اموات ہوئی ہیں ایسا کہنا ہے وزیراعلا سندھ کا اور آج کرونا کے باعث سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور وزیراعلا سندھ کے مطابق کرونا کے باعث دو سو اٹھارہ اموات ہو چکی ہیں اور چوبیس گھنٹے میں اب ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سو ترانوے کیسز سامنے آئے ہیں اس وقت دس ہزار ایک سو تریسٹھ مریض دیر علاج ہیں اور مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ستائیس وینٹی لیٹرز پر ہیں وزیراعلا سندھ کے مطابق کرونا چی میں چار سو بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور کسی نے کل ایسا پیز پر بھی عمل نہیں کیا ہے آج ہم نے چار ہزار چو سٹھ ٹیسٹ کیے ہیں کل تک پچانوے ہزار تریپن ٹیسٹ کیے تھے اس طریقے سے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعدار آج تک نینانوے ہزار ایک سو سترہ ہے کل تک بارہ ہزار سترہ انفیکٹڈ لوگ تھے اس کرونا وائرس سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسی لوگ اس وبا سے ان کو جو ہے کیور ہوئے ہیں اس طریقے سے ٹوٹل کیور ہونے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو اونتیس ہو گئی ہے یہ سترہ اثاریہ سات فیصد ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ افراد اس وبا سے جان گوا بیٹھیں یہ جب سے یہ وائرس آیا ہے پہلی ڈیتھ جو ہماری انیس مارچ ہوئی تھی اس سے آج تک بارہ میہ کو اٹھارہ افراد جو ہیں جن کی وفات ہوئی ہے ایک چوبیس گھنٹے میں سن صوبے میں سب سے زیادہ نمبر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسیج میں آج دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے کل سے ہم نے لاکٹاؤن کا فیس ٹو شروع کیا تھا کل پہلا دن تھا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی تاجران نے دکانیں کھولیں ان سے میں نے خود پرستلی بات کی تھی ان سب نے یقین دلایا تھا کہ وہ جو ایس او پیز ہیں یعنی ماسک پہننا دور رہنا خاص طور پر جو ہم نے بزرگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ گھروں پہ رہے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جن کو اور تکالیف ہیں کچھ اور مرض ہیں وہ باہر نہ نکلیں لیکن ان سو پیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا نواف شاہ میں لاغڈ آن میں نرمی کا دوسرا دن ہے خریداری کے لیے مارکیٹس میں شہریوں کا بے پناہ رش دکھائی دے رہا ہے شہریوں نے ایس او پیز کی دھجیاں بھی اڑا دی مزید جانیں گے عاشق علی سرجی عاشق آگا کیجے گا دیکھیں جیسا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعون کیا ہے اور طویل لاکڈ آن میں کچھ نرمی کیے بلکہ کھولی دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم شہریوں ملکم بیک آپ کو بتائیں ہیدر آباد میں آٹے کا بوران ایک بار پھر پیدا ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو بیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے ریپوچ کریں گے جانزے والی ہیدر آباد میں سندھ حکومت کی گندم پر ظلہی بندی کے بعد ہیدر آباد میں آٹے کا بوران ایک بار پھر پیدا ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں گندم کی سو کلو کی بوری چار ہزار روپے میں فروخت ہونے کے بعد آٹا چکی مالکہ نے دس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو روپے میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ دکاندار دس کلو پر بیس روپے منافع رکر پانچ سو بیس روپے میں فروخت کرنے لگے ہیں جس کے باعث کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیروزگار دھیاڑی دار مزدور سمیت دیگر افراد مزید پریشانی میں محبتلا ہو گئے ہیں شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کر کے ہم پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے دوسری جانب چکی مالکان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی زلہی بندی کے بعد گندم کی بہت کمی ہو گئی ہے اور زمیدار اپنے من مانے ریٹوں پر ہمیں گندم فروخت کر رہے ہیں گندم پیچھے سے اپن مارکٹ میں اتنی مہنگی ہو گئی ہے جانے کہ پینٹی سو والی ایک دم چار ہزار روپے کی تو ہم کیسے چلا ہیں کچھ سمیم میں نہیں آ رہا شہریوں نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فال نظر آ رہی ہیں شہریوں نے وفا کی حکومت اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کریں کیمرامین مانی پتھان کے ساتھ جاندے پلی بیرو چیف فچ نیوز ہیدر آباد کراچی میں ہونے والے سانے بارہ مائی کو تیرہ سال بیٹھ گئے سانے جانبہ ہونے والے افراد کے لبائقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں دوہزار ساتھ میں بارہ مائی کے دن شہر قائد میں ہونے والے اس خون خرابے میں پچاس سے زائد افراد کو مات کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا آج سے تیرہ سال قبل بارہ مائی دوہزار ساتھ کے روز سابق چیف جسس آف پاکستان افتخار محمد چودری کی کراچی آمد کے موقع پر ان کے استقبال کے لیے آنے والے سیاسی کارکنوں پر ناملوم افراد نے گولیاں برسا دی تھی جس کے نتیجے میں وقلہ اور سیاسی کارکنان سمیت پچاس سے زائد لوگ جانباغ ہو گئے جبکہ سو سے زائد لوگ زخمی ہو گئے تھے پارہ مائی کے سیاہ ترین دن شارع فیصل اور دیگر سڑکوں پر چاروں طرف گولیاں برس رہی تھی نگولی چلانے والے کا سنگینی دیکھتے ہوئے وہ ائرپورٹ تک ہی محدود رہے جانباغ ہونے والوں کے ورسہ تیرہ سال بیت جانے کے بعد بھی اپنے پیاروں کے قاتلوں کو انصاف کے کٹیڑے میں دیکھنے کے منتظر ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ ان کے پیاروں کے قاتلوں کو بے نکاب کیا جائے اور پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان خیبر پختون خوا پنجاب والائی سندھ گلگت پلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ملکی دیگر حصوں میں موسم خوش اور گرم رہے گا جمہ کشمیر کے بعض علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مزفرہ بارش کی طرح سری نگر جمہ میں بھی کل سے بارشوں کا نیا سنسلہ شروع ہوگا جو مزید پانچ روز تک جاری رہے گا بارہ مولا میں آج شروع ہونے والا بارش کا سنسلہ آئندہ پانچ روز تک جاری رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں گرم اور خوش رہا تاہم پنجاب خیبر پختون خواہ اور کشمیر میں آندھی اور گھرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہلکے پھلکے اور پرمزہ انداز میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کی طرف توجہ مبزول کرانے والے اردو عدب کے معروف شاعر ارمزہ نگار سید زمیر جعفری کی شاعری کا اثر اکیس سال بعد بھی کم نہ ہو سکا ریپوچ کریں گے عطا حسین اردو عدب کے معروف شاعر زمیر جعفری کی مزہی شاعری نہایت محضب اور پروقار ہے جس میں اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے پھکڑ پن سے پرہز کیا ہے ان کا مزہ معاشر کے مسائل کا عقاس ہے جس میں ان کا اندھونی کرب بھی جھلکتا ہے مزای شاعری کی سنف میں انہیں اکبر الابادی کے بعد دوسرا بڑا شاعر مانا جاتا ہے زمیر جعفری پچاس سے زائد تصنیف کے مصنف ہیں ان کی مشہور کتابوں میں مسدس بدحالی ولایتی زافران اور پرمزہ انداز میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کی طرف توجہ مبزول کرواتے تھے شخصیت تھے بلا مبالغہ اب زمیر جعفری جیسا کوئی مزہ نگار جو ہے وہ دنیا عدب میں کہیں نظر نہیں آتا ہر عام انسان کی طرح زندگی کی ستم ضریفیوں کا شکار لیکن مزاج الفاظ اور چہرے پر شگفتگی سجائے رکھنے والا یہ شاعر سن انیس سو نینیانوے میں آج ہی کے دن ہم سے بچھڑ گیا کسی بھی شاعر کے لیے بڑی اہمیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچانا جائے دنیا سے چلا جائے لیکن دنیا سے گیا نہ ہو لوگ کے دلوں میں دماغ میں ازہان میں وہ موجود ہو اور اس کی وجہ صرف ایک ہوتی زمیر جعفری کی عالمی اور عدبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی اور تمغہ قائد عظم سے بھی نواز گیا زمیر جعفری کو گزر اکیس برس بید گئے لیکن آج بھی ان کی شاعری مددہوں کے چیروں پر مسکرات بکھیر دیتی ہے جھگوی کے دیشتگرد ابو طاہر نے متعدد دیشتگردی کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے سچ نیوز نے تحقیقاتی ریپورٹ حاصل کر لی کراچی میں پولیس کے ہاتھو گرفتار ملزم ابو طاہر عرف قاضی نے دوران تفتیش اسلی کی ترسیل اور ٹائرٹ کلنگ کی وارداتوں کا آغاز کیا دو ہزار گیارہ میں اسلح رکھنے اور ترسیل کرنے کے جوئے میں گرفتار ہوا ملزم نے جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک سال تک کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا دو ہزار بارہ میں لیاری میں واقعہ مسجد میں گھس کر ایک نوجوان کو قتل کیا ملزم نے اقرار کیا کہ سردار کے کہنے پر بلدیا مدینہ کلونی میں فرقہ وارانہ ٹائرٹ کلنگ کی ملزم ابو تاہر اور دیگر ساتھی وارداتوں کی منصوبہ بندی ناغن چورنگی کے قریب ایک ہوتل پر کیا کرتے تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار دیشتگرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار گئے ہیں آئندہ بجٹ میں سرکار ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کی تیاریاں کر لی گئی تنخواہوں اور پینشن میں 20 فیصد اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے بجٹ میں ٹیکس شوٹ مراہ تجاویز پر ملازمین کی تنخواہ میں 20 فیصد اضافے کی تجویز ہے ایندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے لیے دو سن نینانوے ارب جبکہ پینشن کی مد میں پائنٹ سو تین ارب روپے رکھے جانے کے مکان تنخواہ اور پینشن کی مد میں 142 روپے اضافی مقتصد کرنے کی تجویز ہے دوسری جانب کرونا کے بائی سنتی اور سٹاک مارکیٹ سمید مختلف شعبوں کے لیے ٹیکس مرات کی تجویز پر خور جاری ہے سرائی بتاتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ پر شیئر ہولڈرز کو دو سال کے لیے کیپیٹلز گینز ٹیکس کی چھوٹ دینے ٹیکس میں ریائت دینے پر خور کیا جارہ ہے جبکہ جائیدات کی منتقلی پر بھی ایڈوانس ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے اسی طرح سے انشورنس سیکٹر میں دورے ٹیکس کے خاتمے کے لیے کمیٹی کام کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس سے کھول انشورنس سیکٹر پر وفاق اور صوبائی سطح پر ٹیکس وصول کیا جارہ ہے سرائی کا کہنا ہے کہ انشورنس پر صوبائی ٹیکس اور ایک سائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز پر کام جاری ہے کامران چودی سچ نیوز اسلامباد پاکستان میں سارفین کو اپنے حقوق سے متعلق آگاہی نہیں جبکہ قانون سارفین کو یہ تحفظ فرام کرتا ہے کہ وہ غیر تسلی بقی اشیاء یا غیر میاری اشیاء اور غیر تسلی بقی سرویسز یا منفیکشنگ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں جس کے لیے کنزیومر کورٹ موجود ہے پنجاب کے صدرہ ازلام ایک کنزیومر کورٹ قائم ہے جو سارفین کو انصاف فرام کر رہے ہیں اس کے طریقہ ایک کار میں سب سے پہلے خریداری کی اصل رسید آپ کے پاس محفوظ ہو اور ایک سادہ کاغذ پر کاروباری کمپنیا دکاندار کو نقصان کا عضالہ کرنے کے لیے درخواست لکھیں اس درخواست میں آگاہ کیجئے کہ پندرہ دن کے اندر آپ کے نقصان کا عضالہ کیا جائے ورنہ آپ اس کے خلاف عضالت جائیں گے تو وہ نوٹس کے بعد 30 دیز کنجیومر کوٹ میں اپنا کیس دار کر سکتے ہیں رسید کا ثبوت ہونے کی صورت میں اکثر فیصلہ مددعی کے حق میں ہی ہوتا ہے اور اسے وکیل کی فیس کی مدد میں ادا کردہ پیسے بھی واپس مل جاتے ہیں اکثر معاملات صرف اس نوٹس لہور کی کنزیومر کوٹ میں سارفین کے کیس کا اس قدر کم رجان ہے کہ یہاں صرف پچاس سے ساٹھ کیس ہی ایک ماہ میں فائل ہوتے ہیں روزانہ خریداری کے لیے بزاروں کا رخ کرنے والے کروڑوں سارفین کا قدم قدم پر استحصال ہوتا ہے لیکن وہ لاعلمی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں ایسے سارفین جن کے ساتھ نائنصافی ہو انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کی فرہامی کے لیے کنزیومر کورٹ سے روجو کر سکتے ہیں کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوز لاہور لاہور ہائی کورٹ کے دو رکھنے بینچ نے چیئرمن نیپ کے اختیارات کے خلاف چہتری برادران کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی جسٹس شہباز رزوی اور جسٹس اصد جاوید گھرال نے چہتری برادران کی چیئرمن نیپ کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی اور بنچ کے سربراہ جسٹس شہباز رزوی نے نئے بنچ کی تشخیل کے لیے درخواست چیپ جسٹس کو بھیجوا دی اس سے قبل بنائے گئے دو رکنی نیپ نے ہمارے خلاف انیس سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا ہے انہیں انیس سال پرانے کیس اور بند کی جانے والے انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں استدہہ ہے کہ نیپ کا انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا جائے لاہور کی اتصاب عدالت میں شریف فیملی اور نون لیگ رہنماؤں کے خلاف مختلف کیسز کی سمات ہوئی کورونا وائرس کے باعث ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا اتصاب عدالت میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف میاں حمزہ شہباز اہد چیما فباد حسن فباد سمیت دیگر عدالت نے کیس کی سمات پانچ جن تک ملتوی کر دی عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں گواہوں کی حضری بھی مکمل کر لی قومی کرکٹ ٹیم کے ابرتے ہوئے سٹار فوٹبالرز محمد حسنین محمد موسیٰ اور نصیم شاہ کو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ اور کامی سیلیکشن کمیٹی کی مشاورت کا عمل جاری ہے آنیا سینٹرل کانٹریکٹ چیف سیلیکٹر کل چیف اگزیکٹیو پی سی بی کو بھیجوائیں گے ٹیسٹ کپتان عزر علی کو کیٹیگری اے میں پروموٹ کیے جانے کا امکان ہے جب کانٹریکٹ نہ ملنے کا امکان ہے جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے ناجوان کھلاڑیوں حیدر علی اور روحیل نظیر کے نام بھی زیر غار آئے ہیں یہ دونوں کھلاڑی اندر انیس اور پی ایس ایس میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھا چکے ہیں حالیہ سینٹر کانٹریکٹ تیس جون تک نافذ العمل ہے پاکستانی ٹیم کے دورہ انگلینڈ پر باقاعدہ بات چیت کا آغاز پندرہ مئی سے ہوگا آن لائن میٹنگ میں پاکستانی اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے حکام مختلف تجاویز پر غور کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ دورہ انگلینڈ کے بارے میں پہلے ہی اپنے خدشات کا اظہار کر چکا ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت کھلاریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ابتدائی جلاس روہ ہفتے شیڈول ہے جس میں مستقبل سے متعلق لاہ عمل تیار کیا جائے گا اہم ایسی بی کے چیف ایسی بی کی جانب سے وصیم خان سمیت چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ بس باو الحق ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان اور سربراہ میڈیکل پینل ڈاکٹر سوہیل سلیم تبادلائیں خیال کریں گے قامی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کے خلاف الزامات کا ناتھ ہمنے والا سلسلہ بدستور جاری ہے پاکستان نکرکیٹرز کے بعد اب غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی انکشافات کرنا شروع کر دی ہیں بنگلان دیشی آل راؤنڈر خالد محمود کا کہنا ہے کہ وسیم اکرم نے میرے کھلاڑی کی طرح غیر ملکی بھی میدان میں آگئے ایک انٹرویو میں سابق بنگلہ دیشی آل راؤنڈر خالد محمود نے دعویٰ کیا کہ ورلڈ کپ انیس سو نینانوے کے باہمی میچ میں وسیم اکرم نے میری توہین کی خالد مقبول نے کہا پاکستان کے خلاف میچ میں ہم پوری شدت سے بالنگ کر رہے تھے اور حریف سائٹ دباؤ میں تھی وسیم اکرم کو بالنگ کرتے ہوئے جب میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو اور ساتھ میں توہین آمیز جملہ بھی کسا اگلی گیند پر بھی میرے گھور کر دیکھنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف اپنا گروپ میچ ہار گیا تھا اس میچ میں کامیابی انیس سو نینانوے کے بعد بنگلہ دیش کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھل گئے تھے پاکستان ٹیلویزن کے مشہور ڈراما سیریل باعدب باملاحظہ ہوشیار کی پہلی قسط ہی دیکھنے والوں میں خوب مقبول ہوئے مرزا تربیق کے تحریر کردہ اس ڈراما سیریل میں بادشاہوں کے ریا کے ساتھ طرز عمل کی اکاسی کی گئی ہے وہاں انصاف کے لیے آنے والے سائلین کی حالت زار کی بے خوب ترجمان کی گئی وزیر محترم آلی جا آج ہم تخلیع میں آپ سے کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے حکم کی تعمیل ہوگی آلی جا لیکن انصاف کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا حکم ہے کہ انصاف میں تاقیر نہیں ہونی چاہیے خوب بہت خوب تم نے صحیح آج ہی ایک تازہ قصیدہ معظم ہوا ہے عرض کیا ایک تو ہم اس درباری شاہر سے بڑے تنگ ہیں اب حضور جب دیکھو ایک نیا قصیدہ لے آتا انداز گفتگو میں دربار کے آداب ملہود رہی چاہزادے وزیر محترم اس بات سے شاکی ہیں کہ آپ دربار کے آداب یا قصیدوں میں انصاف رہ جاتا ہے انصاف ہوگا ضرور ہوگا یہ کون بڑا پاب جونہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی آلی جا یہ شہر کے مکتب کے صدر مدرس ہیں رحم فرمائی آلی جا میں بے گناہ بے گناہ محل کے زیر سایا مدرس بن والیا اور کہتی ہو میں بے گناہ ہوں فردرس صاحب بہت ضروری تھا پا حضور اصل پریشانی کی وجہ تو محل ہے جب کوئی فریادی محل میں انصاف کی گھنٹی بجاتا ہے بچے مدد سے میں چھوٹی کر لیتے ہیں اس پر اور کون سی فرد جرم آئی گھ ہے دروغ شہر آلی جا اس شخص نے طبقہ عمرہ کے بچے کو اپنے مکتب میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس کی سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہیے سچ